نمسکر دوستوں ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فینٹسی بیننگ 11 یوٹیوب چینل پر اور ہمیشہ کی طرح آشا یہی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکان ہوگی آج ہم اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں وی آئی کے اور یو ایس سی ایم دونوں ہی ٹیموں کے بیچ کھیلے جانے والے آج کے ٹیٹین مقابلے کو سب سے پہلے تو بھائیوں دونوں ہی ٹیم سے جڑی ہوئی فائنل اپڈیٹ اور فائنل ٹیم کے لیے آپ ٹیلیگرام چینل کو جرور جان کر لیجئے گا ڈسکرپسن میں اس کا آپ کو لنک مل جائے گا بڑی آسانی سے آپ وہاں سے ہم سے جڑ جائیں گے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کریں دوستو بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل لبول ہے بیڈیو کو انت تک درور دیکھئے گا یہ بیڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپول رہنے والی ہے اور بیڈیو پسند آتی ہے تو بیڈیو کو لائک ابش کریے گا تو شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پریویو کی تو ٹونیمنٹ کا یہ میچ نمبر سترہ اور ہٹارہ ہونے والا ہے بھارتیہ سمیہ انوصار دو فیر میں بارہ اور دو بجے سے یہ مقابلے کھیلے جائیں گے دوستو بیڈیو کی بات کر رہے تو سیم بیڈیو ابھی تک چل رہا ہے یعنی رگبی کرکٹ گراؤنڈ میں سارے ٹونیمنٹ کھیلے جا رہے ہیں اور آج کا مقابلہ بھی یہی پر کھیلے جائے گا تو ایسے میں بات کر رہے ہیں یعنی پچ کے بارے میں تو ایک دم پچ اپن کو بیلانسنگ دکھنے والی ہے دوستو کیونکہ یہ پچ ایک آرٹیفیشل بکٹ ہوتا ہے اور میٹ کی اوپر سارے مقابلے کرا جاتے ہیں یہی کرن ہے کہ ٹوس کا کوئی بھی پرواب دونوں ہی ایننگوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے دونوں ہی ایننگوں میں سیم سرپے سمیں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن پھر بھی آنکڑوں کی ماں نے تو سولہ مقابلے بھی تک اسٹونیمنٹ میں کھیلے گئے ہیں سات مقابلے پہلے بلے باجی کرنے والی ٹیم نے اور نو مقابلے بعد میں یعنی کی چیز کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں جو ابھی تک ٹرینڈ چلا ہوا آ رہا ہے دوستو ٹوس جیتنے والا کپتان پہلے بولنگ کا فیصلہ یہاں پر لے رہا ہے اور آج کے مقابلے میں بھی یہی امید ہے بات کریں یادی ایوریج اسکور کے بارے میں تو اسی سے لے کر سو کے بیچ میں ہمیں آج کے مقابلے میں ایک بار پھر اسکور دیکھنے کو مل جائے گا دونوں ہی ٹیموں کے ہیڈ ٹو ایڈ مقابلوں کی بات کریں دوہجار اکیس کے بعد دونوں ہی ٹیمیں آمنے سامنے نہیں ہوئی ہیں دوستو ہی بات کریں دونوں ہی ٹیموں کے اب تک کی ٹونمنٹ سفر کے بارے میں تو یو ایس سی ایم نے چھ مقابلے کھیلے ہیں تین مقابلے جیتے ہیں اور تین مقابلوں میں انہیں ہار ملی ہے وہی وی آئی کے ٹیم نے بھی چھ مقابلے کھیلے ہیں دو ہی مقابلے جیتے ہیں اور چار مقابلے میں اس ٹیم کو ہار ملی ہے یادی بات کریں ان دونوں ہی ٹیموں کے بیٹنگ کے بارے میں دوستو یو ایس سی ایم ابھی تک 100 کے اسکور کے آس پاس نہیں گئی ہے ان کا ایوریج اسکور 70 سے 80 کے بیچ میں ہی چل رہا ہے وہی یہ بات کر رہے ہیں وی آئی کے بارے میں تو ان کا اسکور 80 سے لے کر 90 کے بیچ میں چل رہا ہے اور ایک مقابلے میں یہ 100 پلس کا اسکور بھی کر کر آئے ہیں وہی یہ بات کر رہے ہیں ان کی بولنگ کے بارے میں دوستو یو ایس سی ایم سامنے والی ٹیم کے ماتر دو مقابلوں میں 9 اور 10 بکڑ گرا پائی ہے باقی بچے ہوئے مقابلوں میں جیدہ بکڑ انہوں نے سامنے والی ٹیم کے نئی گرائے ہیں لیکن یہ بات کر رہے ہیں وی آئی کے بارے میں تو یہ سامنے والی ٹیم کو دو بار آل آؤٹ کر چکی ہے حالانکہ ایک مقابلے میں دوستو یہ ایک بھی بکڑ نکال کر نہیں دے پائی تھی یعنی دونوں ہی ٹیموں کی بولنگ اتنی خاص نہیں ہے اور بیٹنگ بھی دوستو دیکھا جائے ہمارے لئے آج بونس کا کام کرنے والے ہیں اور کون سے ایسے پلیئر ہیں جو ہمارے لئے گرانڈ لگ میں ڈیفرنٹ پک کا کام کر کر دینے والے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک جرور کریے گا اور شروعات اب ہم کرنے والے ہیں سب سے پہلے بات کریں جامر حیدر اور دوستو جسان ساہی دونوں ہی بلے باج ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے مقابلے میں اوپن کیا تھا جس میں جامر حیدر دوستو لگا تھا ٹیم کے لئے اوپن کر رہے ہیں لیکن جسان ساہی سب سے شروعاتی مقابلوں میں چوتھے اور پانچ میں نمبر پر بلے باجی کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو ایسے میں بات کر دوستو جامر حیدر کے بارے میں تو شروعاتی مقابلوں میں شاندار اسکور ان کے بلے سے رہا ہے تو دوستو ایسے میں دیکھا جائے تو آج سامنے والے ٹیم اتنی مجبوط نہیں ہے اس کا مطلب ہو سکتا ہے آج کے مقابلے میں یہ بڑا اسکور کر دے دیں اور بگٹ کیپڑنگ اوپسن میں ہیں دوستو تو اس لئے ہمارے لئے یہ پلیئر بہت ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے اسے ہم اپنے ٹیم میں شامل کر کر چلنے والے ہیں چھ مقابلے بھی تک کھیلے ہیں پانچ مقابلوں میں ڈریم ٹیم کا یہ حصہ رہے ہیں اس کے لئے بات کریں جسان ساہی کے بارے میں تو آل راؤنڈر پلیئر ہے ایمپورٹنٹ پلیئر ہے دوستو ٹیم میں لے کا چلنا ہے حالانکہ بلے باجی کی بات کریں تو زیادہ اسکور ان کے بلے سے دیکھنے کو نہیں ملے ہیں حالانکہ شروعاتی مقابلوں میں 15-17 رن انہوں نے بنایا ہے اور بولنگ کی بات کر دوستو تو ایک آد ایک آد بکٹ کے ایبریج سے یہ بکٹ نکال کر دے رہے ہیں چھ مقابلے کھیلے ہیں چار بار ڈریم ٹیم کا حصہ رہے ہیں اور پچپن کے ایبریج پوائنٹ کے ساتھ یہ ابھی تک پوائنٹ ارن کر رہے ہیں یعنی دیکھا جائے اوبرال ایمپورٹنٹ پلیئر ہیں چودے پانچ پہ نمبر پر بھی آئیں گے دوستو تو لگ بگ ان کو بیٹنگ کا موقع پورا ملنے والا ہے وہی نمبر تین کے بلے باج کی بات کریں جنہوں نے پچھلے ہی دو مقابلے کھیلے ہیں اس کے پہلے کے چار مقابلے انہوں نے نئے کھیلے ہیں وہاں پر چودہ اور سولہ رن بنائے ہیں باقی دوستو ٹونمنٹ سے پہلے چھے مقابلے یہ کھیل چکے ہیں لیکن تیرہ کا ہی ان کا ایبریج ہے یعنی اتنے اچھے بلے باج نہیں ہیں آپ ان کے ساتھ رسک کرے سکتے ہیں اور آرام سے ان کو ڈراؤپ کر کر چل سکتے ہیں دوستو بات کریں نمبر چار کے بلے باج اکھیل گرجے کے بارے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سروباتی مقابلوں میں اوپن اور نمبر تین پر یہ بیٹنگ کرنے آئے تھے اور وہی پر دوستو ان کے بلے سے تھوڑے بہت اسکور ہوئے تھے پچھلے دونوں مقابلوں میں ان کے بلے سے کوئی بھی اسکور نہیں ہے یعنی دیکھا جائے اوبرال تو چھے میچوں میں چار بار ڈریم ٹیم کا یہ حصہ رہے ہیں اور بائیس کے ہی ایبریج پوئنٹ یہ ارنے کر رہے ہیں تو ایک یہ پلیئر ایسا ہے جیسے آج کے مقابلے میں آپ ڈراؤپ کر کر چل سکتے ہیں وہ بھی دوستو کب جب آپ کو دیکھیں کہ والش اسلم ٹیم میں شامل ہیں یعنی یہ ٹیم میں نہیں رہتے ہیں تو آپ اس پلیئر کو اپنے ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں اس کے علاوہ جسان محمود دوستو شروعاتی مقابلوں میں اوپن اور نمبر تین پر بلے باجی کرنے آئے تھے لیکن پچھلے دونوں مقابلوں میڈل اوڈر پر یہ بلے باجی کر رہے ہیں حالانکہ ایسا کرتے ہیں وہ دوستو ان کے بلے سے اسکور بھی دیکھنے کو ملے ہیں کیونکہ ٹاپ آڈر کے بلے باج اسکور نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ لاش سے تھرڈ مقابلے میں بھی 29 رنگ اسکور ان کے بلے سے نکلا ہے یعنی اوپرول دیکھا جا بلے باجی میں اچھا اسکور کر رہے ہیں بولنگ کی بات کر دوستو تو لگوہ لگوہ کچھ بکٹ نکال کر دے رہے ہیں حالانکہ پچھلے دونوں مقابلوں میں بکٹ نہیں ملے ہیں لیکن پھر بھی دوستو ابھی تک 6 سے 7 بکٹ ٹورنمنٹ میں نکال کر دے چکے ہیں 6 بار ٹریم ٹیم کا یہ حصہ بن چکے ہیں دوستو اسی پوئنٹ 63 کے ایبریج پوئنٹ سے پوئنٹ ارن کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ آسانی سے نے کیپٹن اور بائیس کیپٹن کسی پرکار کی لیگ میں تیار کر کر چل سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کر دوستو اپنے شہزاد محمد کے بارے میں تو شروعاتی مقابلوں میں نمبر چار پر بلے باجی کر رہے تھے لیکن پچھلے کو چار مقابلوں سے نمبر چھے پر یہ بلے باجی کر رہے ہیں تو ایسے میں بلے باجی میں اسکور زیادہ نہیں ہے لیکن بولنگ کی بات کر رہے تو آل راؤنڈر پلیئر ہے نسچے طور پر آپ کی ٹیم میں شامل کرنا ہے حالانکہ پچھلے مقابلے میک بگٹ لیا ہے اس کے پہلے انہیں بگٹر نہیں ملے ہیں دیکھا جائے تو اوبرال آل راؤنڈر پلیئر ہے ایمپورٹن پیک ہے دوستو آپ کو لے کر چلنا ہے اب بات کریں عشیب شاید کے بارے میں تو اس پلیئر کو آپ ڈروپ کر کر چلیں کیونکہ کافی نیچے بلے باجی کرنے آ رہے ہیں اور دوستو رن بھی بلکل نہیں ہے بولنگ یہ کرتے نہیں ہیں مونیر حسین کے ساتھ بھی کچھ ایسا آئی ہے تو اس کو بھی آپ ڈروپ کریں وہیں تلاہ خان کی بات کر دوستو پرو پر یہ گیندواج ہیں اور یہ ایسے گیندواج ہیں آنے والے میچوں میں دوستو آپ کو ڈیفرنٹ پک کے طور پر دیکھنے والے ہیں یعنی گرانڈ لیگ میں دوستو یہ کپتان بننے والے ہیں ہیڈ ٹو ایڈ اور اس مول لیگ کے لیے تھوڑا رسکی ہے کپٹن بائس کپٹن بنانا لیکن گرانڈ لیگ میں آپ انہیں کپٹن ٹرائے ضرور کریں وہ بھی کب جب آپ زیادہ ٹیمیں بناتے ہیں کیونکہ ابھی تک ان کو اتنے بکٹ نہیں ملے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جتے مقابل انہوں نے کھیلے ہیں اتنے مقابلوں دوستو دو عور انہوں نے کمپلیٹ کیے ہیں یعنی دیکھا جائے تو ان کا کپتان اور بائس کپتان بنانے کا جو پرسنٹے جب وہ آپ کو کافی کم دیکھنے والا ہے تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ انہیں ڈیفرنٹ پک کے طور پر کپٹن بائس کپٹن ٹرائے جرور کریں اب دوستو دیکھا جائے تو اپن احسان لطیف کے بارے میں بات کریں گے یہ پلیئر ایسا ہے جو دو عور یہ تو کبر کر رہا ہے لیکن کپتان اور بائس کپتان کے حساب سے پرسنٹیج میں دیکھا تو ان کا پرسنٹیج ہائی رہنے والا ہے اس لیے آپ صرف ٹیم میں شامل کریں اور خاص طور پر ہیٹ ٹو ایڈ اس مول لیگوں میں انہیں شامل کر کر چل سکتے ہیں باقی دوستو بات کریں اپن پرسنٹ گودرا کے بارے میں تو اس پلیئر کو آپ ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں کوئی بھی ایسا پلیئر رہتا ہے جو بینچ اسٹرین سے پلیئنگ 11 میں شامل ہوتا ہے تو اس کی جانکاری ہم ٹیلی گرام سینل پر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے ٹیلی گرام سینل سے نہیں جڑے ہیں تو دوستو ڈسکرپسن میں لنک ہے آسانی سے آپ وہاں سے ہم سے جڑ سکتے ہیں اب بات کریں یو ایس سی ایم ٹیم کے ساتھ دوستو آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں پوڑی شیٹی اوپن کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہی ان کا ساتھ دینے کے لیے دوستو گریز تھنگری لہا رہے ہیں یعنی دونوں ہی اوپنار ایک دم فکس ہے اور یہی اوپن کرنے آنے والے ہیں بات کریں پوڑی شیٹی کے بارے میں تو لگاتار ٹیم کے لیے اسکور بھی کر رہے ہیں اور دوستو بولنگ میں بگٹ بھی نکال کر دے رہے ہیں پچھلے دونوں مقابلوں میں دوستو ٹیم کے لیے تین بگٹ نکال کر دے چکے ہیں اور اس کے پہلے بھی لگاتار دوستو یہ بگٹ نکال کر دے رہے ہیں یعنی یہ آج کے مقابلے میں آپ ہیڈ ٹو ایڈ سمول لیگوں میں شاندار کیپٹن بائی شپٹن ٹرائے کر کر چل سکتے ہیں اس کے لئے دوستو بات کریں پچھلے دو مقابلوں میں سکور نہیں ہے لیکن اس کے پہلے مقابلوں میں ان کے بلے سے اچھا سکور ہوا ہے اور ابھی تک تیرا مقابلے یہ کھیل چکے ہیں دس کا ہی ان کا ایوریج ہے یعنی ایوریج کو دیکھیں تو آپ ان کو ڈروپ کر کر سکتے ہیں لیکن یعنی ان سے اچھا کوئی پیلر ہم کو ملے گا تو انہیں ہم ٹیم میں شامل کریں گے ابھی کے لیے ان کو چھوڑ کر چل رہے ہیں بات کریں نمبر تین کے بلے بات جو کی سائم بیبیک ہیں دوستو یہ پچھلے دو مقابلوں سے نمبر تین پر بلے بات کر رہے ہیں لیکن اس کے پہلے نمبر چار پر یہ بلے بات کرنے آ رہے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی مقابلہ ایسا ہے جس میں دوستو انہوں نے اسکور اچھا کیا ہے باقی اور مقابلوں میں اسکور بلکل بھی نہیں ہے تو ایسے میں آپ ان کو ڈروپ کر سکتے ہیں اور دوستو یہ ایک ایسا پلیئر ہے جس کو آپ سیلیکشن پرسنٹیج میں کافی کم دیکھو گے اور دوستو گرانڈ لیگ کے حساب سے یہ ایمپورٹن پک ہونے والا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر تین پر بلے بات کر رہا ہے تو دوستو کسی مقابلے میں پچاس کرتا ہے چالیس کرتا ہے تو ایک شاندار پک یہ گرانڈ لیگ کے حساب سے رہنے والا ہے اب بات کریں راہل موبا کے بارے میں تو شروع آتی مقابلوں میں نمبر تین پر بلے بات کر رہے تھے پچھلے دونوں مقابلوں میں نمبر چار پر یہ بلے بات کرنے آئے ہیں ایمپورٹن پک ہیں کیونکہ دوستو بولنگ بھی یہ کر کر دینے والے ہیں تو ایسے میں یہ ہمارے لیے ہیڈ ٹو ایڈ سمول لیگ میں دوستو شاندار پک رہنے والے ہیں اب بات کریں دوستو اپنے شریقانت کنچاپو کے بارے میں تو پانچ بے نمبر پر یہ بلے بات کرنے آتے ہیں کوئی خاص سکور ابھی تک ان کے بلے سے نہیں ہے ڈروپ کر کر آپ آسانی سے چل سکتے ہیں اس کے لئے آپ بات کریں گے ہر ساتھ رالہ کے بارے میں دوستو چھٹوے نمبر پر بلے باجی کرنے آتے ہیں حالانکہ کچھ مقابلوں میں اور بھی نیچے یہ بلے باجی کرنے آئے ہیں یعنی اوبرول دیکھا جائے تو چھے نمبر کے بعد ہی یہ بلے باجی کرنے آئیں گے اور ایسے میں دیکھا جائے دوستو تو آل راؤنڈر پلیئر ہے یعنی دیکھا جائے سرپ اور سرپ بالنگ کرتے ہیں لیکن پچھلے دونوں ہی پچھلے مقابلے میں ہی دو بگٹ نکالے ہیں اس کے پہلے انہوں نے ایک ایک اور فکے ہیں اور اس کے پہلے انہوں نے بالنگ نہیں کی ہے ہیڈ ٹو ایڈ اسمال لکھ سے آپ ڈروپ کر کر اس پلیئر کو چل سکتے ہیں ساحل سیتی کی بات کر دوستو چھٹوے نمبر پر یہ بلے باجی کرنے لگاتار آ رہے ہیں لیکن دوستو بات کرنا تو یہ بولر ہیں حالانکہ پچھلے چاروں مقابلوں میں ان کو بگٹ نہیں ملے ہیں پر دو اوبر یہ پلیئر کمپلیٹ کر رہا ہے اور اسم دوستو آپ نیچے اسکور پر دھیان دیجئے گا تیرہ ایننگ میں انہوں نے بولنگ کی ہے گیارہ بگٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں حالانکہ پچھلے چار مقابلوں سے انہوں نے بولنگ تو کی ہے پر بگٹ نہیں ملے ہیں تو گرانڈ لکھ کے حساب سے یہ پلیئر ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے اور دوستو سجیسن یہی ہے کہ آپ ہیڈ ٹو ایڈ سمول لیگوں میں بھی آج کے مقابلے میں اس پلیئر کو لے کر چلیں باقی دوستو آپ سنکر مانچی کو ڈروپ کر کر چلیں اور سائن تیزہ تھرول لیگوں بھی آپ ڈروپ کر کر چلیں لیکن بات کریں اپن سادق گل جائی کے بارے میں دوستو تو اس پلیئر کو بھی آپ ڈروپ کریں حالانکہ شروعاتی مقابلوں میں انہوں نے بولنگ کی ہے پر پچھلے کچھ مقابلوں سے بولنگ نہیں کر رہے ہیں تو دوستو دیکھا جائے ان سے اچھے پلیئر ملیں گے تو انہیں ٹیم میں شامل کریں گے ابھی کے لیے انہیں چھوڑ کر اپن چل رہے ہیں بات کریں گے بوداتی کے بارے میں دوستو ایمپورٹنٹ پیک ہے دو اوبر یہ کور کرتا ہے اور پچھلے ہی مقابلے میں تین بکٹ نکالے ہیں اس کے پہلے دو بکٹ بھی نکال چکے ہیں ایمپورٹنٹ پیک ہے ہمیں اسے پلیئر کو لے کر چلنے والے ہیں باقی بینچ اسٹرین سے کوئی ٹیم میں شامل ہوتا ہے دوستو تو اس کی جانکاری ہم ٹیلیگرام چینل پر شیئر کرنے والے ہیں دوستو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ابش کریں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے جہن دوستو